اور میر کراچی وسیم اختر کے بیٹے کے خلاف مقدمہ درج تیمور وسیم نے نیوئر نائٹ پر نوجوان کو تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے ہوای فائرنگ بھی کی حسنین نامی نوجوان کی مدیت میں درقشان تھانے میں مقدمہ درج کر دیا گیا کراچی کے علاقے ڈیفنس میں میر وسیم اختر کے بیٹے کے مبینہ تشدد سے نوجوان زخمی ہوا تھا تشدد سے زخمی ہونے والے نوجوان حسنین حیدر نے الزام آئیت کیا ہے کہ اس پر تشدد کرنے والوں میں میر کراچی وسیم اختر کا بیٹا بھی شامل ہے پولیس نے حسنین حیدر کی مدیت میں تیمور وسیم اور گارڈز کے خلاف مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے جس میں اسلحہ دکھا کر جان سے مارنے ہوای فائرنگ اور گاڑی کو نقصان پہنچانے کی دفعات شامل ہیں واضح رہے کہ کراچی کے علاقے ڈیفنس میں نیوئر نائٹ پر ڈیفنس فیز ایٹ میں پیٹرول پمپ پر میر کراچی وسیم اختر کے بیٹے تیمور وسیم نے اپنے گارڈز کے ہمراہ ہوای فائرنگ کی تاہم شہری حسنین حیدر کے روکنے پر تیمور وسیم اور گارڈز نے شہری کو تشدد کا نشانہ بنایا تھا اور اس کی گاڑی کو بھی نقصان پہنچایا تھا